بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں حلچل مچا دی ہے اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی مگر اس کے مصنف پندت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ علاباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں وہ سندھ سکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق سکولر ہیں پندت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنے اس تحقیق کو ملک آٹھ مشہور و معروف محقق پندتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں ان پندتوں نے کتاب کے بغور متعلق اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے مستند اور درست ہیں برہمن پندت وید پرکاش نے اپنے اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے راہنما رکھا ہے ہندووں کی اہم مذہبی کتاب میں دراصل یہ ایک عظیم راہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے سو پندت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں پندیت وید پرکاش نے ہندووں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مدرجہ زیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش بھی کیے ہیں نمبر ایک وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھدوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پندیت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے نمبر دو ویدوں کی پیش گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ تل عرب کہا جاتا ہے نمبر تین مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سومانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے نمبر چار وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور خجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے نمبر پانچ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی نمبر چھے ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھدوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاسد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالی نے غارِ حرم میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی نمبر ساتھ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھدوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین و آسمانوں کی سیر کرائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براغ پر میراج کا سفر اس پیشگوئی کا مصدد بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے نمبر آٹھ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھدوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی نمبر نو ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سواری تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا پندت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تفسرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے اب تو ٹینک توپ اور مزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں لہٰذا یہ اقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں نیزوں اور برچیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے ٹینک توپ اور مزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار تیغزن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری ہماکت ہے اس کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں کم از کم اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں موسیقی